اسلام علیکم ویوبرز نیشنل سیوی نے ایک دفعہ پھر جانشینی قانون یعنی سکسیشن سیٹیفیکیٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں کی ہیں پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جانشینی قانون کیا ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہے اب دیکھیں جب بھی کوئی انسان نیشنل سیوی کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے تو وہ اپنے بحاف پہ کوئی نامینٹ کر دیتا ہے کہ اگر میری کل کو خدا نکستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میرا جو بھی پیسے بنیں گے وہ اس انسان کو دے دی جائیں گے وہ جب انویسمنٹ کرتا ہے تو وہ ساتھ ہی وہ بننا نامینٹ بھی کر دیا جاتا ہے تو اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ سارے پیسے اس کو دے دیا جاتے تھے اس کو چیک بنا کے دے دیا جاتا تھا باقی وہ فیملی ممبرز کو دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ اس کے سارے پہ ہوتا تھا وہ ساری پیسے جو بھی اس بندے کے بنتے تھے وہ اس نامینٹ کو دے دیے جاتے تھے لیکن اب کیا ہوگا اب جو نامینیٹ ہو گیا وہ جب بینک میں جائے گا تو صرف اس کو اس کا شیئر ہی ملے گا فار اگزمپل جو بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے تو وہ سب کا ایکولی شیئر بنے گا یعنی کہ دس روپے ہیں تو وہ سب پہ دو دو روپے کر کے تقسیم ہوں گے اور سب کے علیدہ چیکس بنیں گے ایک چیک نہیں بنے گا اور جتنے بھی وہ چیک بنیں گے ان چیکس کے سب کے علیدہ علیدہ اکاؤنٹس کھولیں گے اور ان کے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر وہ چیک ڈیپوزٹ ہوگا اور وہاں سے وہ پیسے نکل واسکیں گے یعنی کہ جو نامینیٹ ہوگا وہ ان تمام کے چیک تو لے سکتا ہے لیکن ڈیپوزٹ انہیں خود کروانا ہوگا کیونکہ انہیں سیونگ اکاؤنٹ خود کلوانا ہوگا جا کے اور اس کے بعد ہی ان کے چیکس وہ ڈیپوزٹ کیے جائیں گے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے ایشو تھا کہ جی اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جی باقی فیملی میمبر تو کچھ نہیں ملتا ایک ہی بندہ سب کچھ لے جاتا ہے تو اس حوالے سے پھر اس قانون کو تبدیل کر دیا گیا ہے پہلے بہت سارے مسائل بھی ہوا کرتے تھے کہ جی بندہ ڈیپوزٹ ہو جائے پھر اس کے لیے عدالتوں میں کافی چکر لگانے پڑتے تھے سیٹیفکیٹ لینے پڑتے تھے پروف کرنا پڑتا تھا اس کے بعد جا کے آپ کو پرافٹ ملتا تھا لیکن آپ یہ نادرہ سے لنک کر دیا گیا ہے نادرہ سے آپ کا جو فیملی ریجسٹرین سیٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے جو پرافٹ ہے وہ آپ کا تمام جو آپ کے فیملی میمبرز ہیں ان کے اندر ایک ویلیٹ ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کر دیا جاتا ہے اب یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر جو سکسیشنز ہیں یعنی کہ کوئی لوگ ہیں جو وہ پاکستان میں نہیں ہیں وہ ابراد میں ہیں تو وہ کیسے اپنا منافعہ لیں گے کیونکہ جب ان کے نام کا چیک تو بن جائے گا تو اس کو ڈیپوزٹ کروانے کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا اور اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے ان کا یہاں پہ ہونا لازمی ہے تو اس حوالے سے نیشنل سیونگ کے جو ہائر کمیٹی ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آیا جو ابراد میں لوگ ہیں ان کو یہ پرافٹ کیسے پہنچایا جائے وہ کیسے اس کو استعمال میں لاسکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ تھوڑی سی کنفیوجنز ہے بہترل بہت سارے لوگ اس قانون سے خوش بھی ہیں اور کچھ لوگ خوش نہیں بھی ہیں کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں لوگوں کی انبن ہوتی ہے وہ کسی ایک انسان کو اپنا پیسہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں باقیوں کو وہ نہیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس قانون سے جہاں وہ تمام کو پیسہ ملے گا چاہے وہ جو انویسٹر ہے وہ چاہے یا نہ چاہے لیکن یہ پرافٹ اب سب کو تقسیم کیا جائے گا ایکولی جیوز سب کے اوپر ڈسٹیبیوٹ کیا جائے گا اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی لاد رکھئے کہ یہ جو قانون ابھی تبدیل کیا گیا یہ باقی تمام بھی جو جتنے بھی بینکنگ کے سیکٹرز ہیں جہاں پہ انویسمنٹ کی جاتی ہے وہاں پہ اسی قانون کے تحت جائے وہ ورسہ میں جو انکم ہے جو نامینیٹر ہوتا ہے اس کو اسی طرح تقسیم کی جاتی ہے جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ والا جو اب قانون لگایا گیا ہے یہ باقی بینک کی طرح بلکل سیم ایس ایسی ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے مہنیچے کومنٹ سیکچن میں بتانا مت پولے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے بزنس ویڈ علی کو سبسکرائب کیجئے گا پہنش شکریہ